اسلام علیکم ویورز میں ہوں عصار رانہ میں آج آپ سے ایک بڑے حساس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو نہ صرف سمجھیں بلکہ سمجھنے کے بعد اس حوالے سے اپنے کردار کو بھی نبھائیں دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک بہت پوس وائرل ہوئی ہوئی ہے اور تصویر کے ساتھ جس میں کہا گیا کہ شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو شہید کیا گیا ہے ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار کو شہید کیا گیا ہے اور اس سوشل میڈیا کے پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ کی میتوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی ہے دیکھیں سوشل میڈیا ایک طوفان ہے جسے میں بطور صحافی گٹر جنرلزم سے بھی بتر قرار دیتا ہوں اس میں نہ تو کوئی چیز اتھینٹیک ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اتھینٹی سٹی کا کوئی پیمانہ ہے اب یہ جب پوسٹ آئی اور اس پوسٹ میں اکسایا جا رہا ہے آپس میں مسلمانوں کو کہ آپ کھڑے ہوں اس پہ رد عمل دیں اور ایسا کر دیں اور ویسا کر دیں اور ملونوں کے ساتھ یہ کر دیں میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو پوری طرح تحقیق کریں کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں دوسری چیز یہ کہ وہ عوامل دیکھیں کہ یہ خبر کیسے جنرلیٹ ہو گئی اگر یہ شام میں واقع ہوا ہے تو کیا وہ مزار جو مزار ہیں ان کی تصویریں اس میں لگتا ہے کہ وہاں پہ محافظین بھی ہوں گے اور ان کے مزاروں کا پورا ایک نظام ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چند لوگ آئے اور انہوں نے آکے ایسا کر دیا اور پھر شام حکومت ان مزارات کے ذمہ دار ہے پھر وہاں پہ پورا ایک نظام ہے اور پھر اگر فرض کر لیں یہ میں مان لیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شام حکومت کی نگرانی میں ایسا ہوا یا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کون سے طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام اتنی دیدہ دلیری سے کیا میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ان کا مقصد کیا ہے دیکھیں اب میں بتاؤں خلیج کے اندر سپرنگ ایک اسطلاح ہے وہ آتی ہے اور اس سپرنگ انقلاب کے اندر خلیج میں بہت قتلوں گارت ہوئی ہے آپ مصر لے لیں شام لے لیں عراق لے لیں اردن لے لیں آپ لیبیا لے لیں آپ کوئی ایک ملک لیں سعودی عرب لے لیں یہ سارا ملک مسلمان ممالک عرب ممالک جو ہیں یہ خون آلود ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں جب یہ آپس میں نہیں لڑتے تو ایسی وجوہات پیدا کی جاتی ہیں کہ ان میں آپس میں لڑائی پیدا ہو اب ایک عرصے سے وہاں پہ خاموشی ہے سعودی عرب اور یمن کے درمیان بھی خاموشی ہے شام کے اندر بھی کافی حد تک معاملات درست ہوئے ہیں لیبیا میں عراق میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک اہمانگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس ساری صورت عالم میں صرف ایک رستہ رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو اشتہال دیا جائے اور انہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی مسلک کے اندر الجھا کے اکٹھے نہ ہونے دیا جائے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پوسٹ کے حوالے سے کسی جذباتی رد عمل سے پہلے حقائق کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ پوسٹ درست ہے بھی کہ نہیں اور اگر یہ پوسٹ درست بھی ہے تو اس کے پیچھے عوامل کیا ہے آپ کے اس رد عمل سے یا ہمارے آپس کے رد عمل سے اس کا فائدہ کسی ہوگا وہ چند شرپسند جنہوں نے یہ کام کیا ہو سکتا وہ چاہتے یہ ہوں کہ امد جو کچھ کافی عرصے سے آپس میں ان کے اختلافات ختم ہوئے ہیں وہ پھر سے پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے برسر سات برسر پیکار ہو جائیں پوری دنیا ہمیں مسلمان کہہ کے مارتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے مارتے ہیں جب تک ہم خود اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے درمیان نفاق پیدا کیا جاتا ہے شیعہ سنی کے بنیاد پہ وہابی دیوبندی کے بنیاد پہ بریلویوں کے بنیاد پہ تب تک ہمیں یہ بات سامنی نہیں آئے گی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اسلاح ان کا بکتا ہے پیسہ ہمارا جاتا ہے مزائل ان کے چلتے ہیں خون ہمارا بہتا ہے گولے ان کے چلتے ہیں بچے ہمارے مارے جاتے ہیں بندوقیں ان کی چلتی ہیں سینے ہمارے چھلنی ہوتے ہیں اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مارنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے اور مرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے اگر دونوں ہی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی اللہ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں اور دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی شریعت کے پابند ہیں تو پھر ہم کیوں مار رہے ایک دوسرے کو کیوں نہیں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی کہ ہم یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایجنڈا پورا کرنے وہ کر رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے درمیان نفاق رہے اور ہم کسی طرح فرقوں کے اندر ہم بٹے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے ہیں ازرائے کرم اس بات پر توجہ دیجئے گا عصار انا افیشل کو سبسکرائب کیجئے میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ میں مختلف ایشوز پر آپ سے بات کر سکوں اسلام علیکم